پاکستانی فیملی ریکشن دولر کا فارغ ریزر میں اضافہ کر ڈالا ہے یارہ ارب ڈالر کا یارہ ارب ڈالر کا پچھلی دفعہ دو ڈھائی تھا اور اس ہفتے بھائی یارہ بلین ڈالر یہ کیسے ممکن ہیں یہ کیا کر رہے ہیں انڈیا بھائی آخر ہاں کمال ہے بھائی نا لیکن اب یہ واج کریں گے بھائی بڑا آخر کیسے تو دیکھیں گے بھائی کے بارے میں آئیڈیا لگے گا اور اینل فیڈو کا لنگ مجھے گا ڈسکرپشن میں یارہ ارب ڈالر کو معمولی رکم کھنی بہت بڑی رکم ہے تو یہ جلدی سے واج کرتے ہیں کاؤنڈ آن کرتے ہیں سٹارٹ دوستو کہتے ہیں نا کہ دن کی شروعات اچھی خبروں سے کرنی چاہیے اچھی باتوں سے کرنی چاہیے تاکہ آپ کا دن بڑیا جائے ایسی خبر لے کر آپ کے سامنے پھر سے حاجر ہو گئی ہیں دوستو خبر جڑی ہوئی ہے بھارت کے فورن ایکچنج ریزرگ سے لگاتار چوتھا ہفتہ ہے بھارت کا فوریکس ریزرگ بڑا ہے اور اس نیوز کو دینے کے لیے خود ربیائی کے گورنر شکتی کانت داس آئی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ لگاتار چوتھا ہفتہ ہے اور بھارت کا فوریکس ریزرگ 561.2 بلین ڈولر تک پہنچ گیا ہے آپ یہ جان کر دوستو حیران رہو گے پچھلے ہفتے جو آکڑے آئے تھے اس کے اندر بھارت کا فوریکس ریزرگ ساڑھے 500 بلین ڈولر تھا اور اب جو شکتی کا اندازی بتا رہی ہیں کہ 561.2 بلین ڈولر تک پہنچ گیا ہے تو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہو کہ میسیب بڑوتری ہوئی ہے گیران بلین ڈولر کی ایک ہفتے کے اندر دوستو یہ بہت اچھی قبر ہے تیل کی قیمتیں گرنے کے قارن ہمارا خجانہ کس رفتار سے بڑھ رہا ہے آپ کے سامنے ہیں پچھلے چار عفتوں سے تیل کی قیمتیں کچھ کم ہونا شروع ہوئی ہیں اور اس سچویشن میں ہمارے فوریکس ریزرو نے ساتھ کی ساتھ ہی اثر دکھانا شروع کر دیا ہے حالانکہ ابھی جو ویکی پیڈیا کا پیج ہے اس پہ آکڑے اپڈیٹ ہونا ہے اور وہ آکڑے اپڈیٹ ہوں گے پھر آپ کو یہاں پر ایک لسٹ دکھائی دے گی لیکن ابھی لسٹ جو چل رہی ہے پرانی ہے بارہ چھویں نمبر پر کس گیا ہے تائیوان یہاں پر پانچویں پر آ گیا ہے نو بلین ڈولر اس کا ریزرو بڑھا ہے لیکن یہ جو تاجہ آکڑے آر بی آئی کے گورنر نے بتائی ہے اس کے بعد پھر سے انڈیا تائیوان کو بیٹ کر دینے والا ہے دوستو فوریکس ریزرو بھارت نے بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ مشکل کی سمیہ میں ہم اس کو ایک خرچ کر سکیں اور جب مشکل کا سمیہ چلا جاتا ہے تو اس فوریکس ریزرو کو پھر سے بڑھانا شروع کر دیں اور اپنے دیش کے روپے کو بھی سٹرینٹھن کریں دوستو اوورال سیچویشن بلکل سٹیبل ہو چکی ہے آر بی آئی کے ریزرو اب سٹیبل ہو رہے ہیں تو ہماری کرنسی کے اندر جو ڈیویلیشن ہو رہا تھا وہ بھی رکھ گیا ہے اور بیسیکلی بہت اچھی خبر ہے کیا کہنا چاہوگے کومنٹ میں بتائی گا ادھر ہوئی ہے ویڈو ختم یار واقعہ میں بہت بڑا بھائی انڈیا نے کارنامہ کیا اس ہفتے کا خاص دار بلکل بلکل انڈیا نے تیوان کو پچھاڑ دی ہے اس کے اندر اور بھائی رشیہ کے پھر پیچھے لگ گیا دیکھو نا ان کا نو میلین تھا نا تیوان کا تھا ان کا یار عرب ڈالر ہے وہ بڑھ گیا بڑھ گیا یار کمال انڈیا کے پالیش یہ ہے اور بھائی ابھی جس طرح تیل سستہ ہوا ہے انڈیا کا ریزرو بھی بڑھنا شروع چار افتے ہو گئے انڈیا لگتار ایک دفعہ بڑھا ہے ساڑھے چودہ ایک دفعہ دھائی تین کے آس پاس بڑھا ہے اور اس دفعہ بڑھ چکا ہی جا رہا اور انڈیا کی یہ اس ایک مہینے کی کمائی پاکستان کوئی میں کہتا ہوں کہ سالوں کی کمائیوں سے زیادہ میرے پاس تمہارے پاس ساڑھے سات عرب ڈالر بڑھے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک ہفتے میں یار عرب ڈالر اپنے ریزرو میں جمع کر آ دی ہیں ایک مہینے کے اندر تیس بیلین ڈالر سو پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یار کس طرف انڈیا ترقی کر رہے ہیں آنے والے ٹیم پہ ریشے کے قریب پہنچ چکا ہے بلکل ریشے کے قریب پہنچ گیا دوبارہ سے اور جب ریشے اور یوکرین کی وار ہوئی پوری دنیا کی کرنسیاں ڈاؤن ہوئی پوری دنیا کر سب کچھ ہوا لیکن انڈیا نے اپنے فاریکٹ ریزرو یوز کی اور اپنی کرنسی کو بچایا بلکل یہ بات تو بلکل وجہ دے اس نے کوئی شاگ نہیں اگر یوکرین اور ریشے کی جنگ نہ ہوتی آج انڈیا پتہ نہیں کن کن ملکوں کو بچھاڑ کے اگر آگے ہوتا اب بھی انڈیا کا سات سو بیلین ڈالر تو ہوتا ہی ہوتا بلکل جس کے قریب ہوتا لیکن پھر سے انڈیا نے ارہان اپنی لینا شروع کر دی سب کچھ ریدم پہ آگے اور انڈیا نے جس طرح ایک مہینے کے اندر کیا ہے میں کہتا ہوں اگلے دو ایک مہینے کے اندر انڈیا چھے سو کو شاید دیٹی کر رہے جائے سات سو کے قریب ہی مطلب چھے سو سے اوپر ہی چلا جائے گا بلکل یہ کریا ہے بلکل وجہ دے اس میں کوئی شاگ نہیں ہے یاد وجہ دے دل بڑا پریشان ہو جاتا ہے خاص کا جو میں پاکستان کی ریزارف دیکھتا ہوں میں ساتھ سات طرف ڈالا میں کہتا ہوں انڈیا تو اپنے ایک مہینے کی کمائی سے پورا پاکستان خرید لے یہ تمہاری بات بلکل سچ اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے آپ لگا ہے ان کا ایک کپ دے گئی ہمارے پاس ریزارف آ رہا ہے میں تو سننا ہی کبھی نہیں ہے کہ پاکستان خزانہ کو بڑھائے سنتا ہوں کام ہوتا جا رہا ہے انڈیا کی پالیسیاں انڈیا کی ایک آنمی اس بوس پہ جا رہی ہے یہ موڈی جی کے کرنامے ہیں جو دنیا نظارے دیکھ رہی ہے اور صبح صبح ایسی چیز مل جائے یقین مانو دل بھی خوش ہوتا ہے اور ایک انڈیا کیلئے خوشی آ رہی ہے چلو ہم پاکستانی تو نہیں لیکن پہلے تو ہم بھی انڈیا نہیں تھے تو بھئی انڈیا بھی ترقی کرے گا تو دل کو خوشی ہو گی کم سے کم چلو اب پاکستان ہے پاکستانی ہے ہم نہیں تو انڈیا ترقی کر رہا ہے ہم دل کو ایشیا کا مولک دعا ہے ہمارے ساتھ کا دیش ہے کر رہا ہے ترقی اور یہی ہماری دلی بھائی دل سے خوشی ہو رہی ہے کہ انڈیا میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ انڈیا اور آگے بڑھے اور ترقی کرے ایسی جگہ پہ پہنچے کہ امریکہ جیسا دیش اس کو پچھاڑ نہ سکے یہی دعا ہے انڈیا کے لیے بلکل وجہ دیکھیں میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں پاکستان کو بھی موڈی جیسے وزیر عظم ملے اور فاران میسٹر جو ہے وہ بھی جے شینکر جیسے ملے کیونکہ پالیسیاں آج رنگ لے آئی ہیں آج دوہزار چوبیس موڈی جی کے الیکشن ہو گئے تو وہ ہی بنیں گے بیٹی پی کے پرائیم منسٹر اور انڈیا کی جو ترقی کا سفر جاری انہوں نے رکھا دوبارہ سے ادھر تھی شروع کریں گے پھر بھی بلکل صحیح بولا اور یار ادھر ایک اکومتسریبل ہے لوگوں کو پتا ہے جو سرمایہ داروں کو پتا ہے کہ انڈیا میں سرمایہ کاری فیموں کے بہت زیادہ ہیں پیزہ پھینکو پھینکتے جاؤ انڈیا خزانے ہمارے پاس تھے تقریباً سترہ اٹھارہ بیلین ڈالر تھے ہمارے اکون میں پچیسا گئے تھے پھر انفلیشن آیا اس سے مدد سترہ اٹھارہ بیلین ہو گئے پھر ہمارے آئے شباز شریف اس کے بعد اس کو بلاد مار کے بار پھیکا شباز شریف آئے تو ابھی کتنے ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ عرب ڈالر ساتھ آٹھ مہینوں میں کتنے چلے گئے ہم سے آ رہے آتوں سے اٹھ دس عرب ڈالر چلے گیا کدھر گیا وہ وجہد اصل مسئلہ ہے جب تک آپ کی سٹیبل حکومت نہیں ہو گئی پانچ یا دس ساتھ آپ کا سرمایہ کار کبھی اعتبار نہیں کرے گا آپ کے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا ایڈیا میں اعتبار ہے ادھر حکومتیں چل رہی ہیں ادھر کوئی ایسا آتما واردہ نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ ادھر رائٹس بہت ہیں ہر چیز بہت ہے ادھر کوئی سرمایہ کار آ بھی جاتا ہے بھول کے آ بھی جاتے ہیں اس پر بامنی ہے ایسی ہے اس کے بھاگے چلا جاتا ہے اینڈیا پہ یہ چیز نہیں ہے تو آج اس کا فل اینڈیا کھا رہا ہے آج دیکھو ساتھ ڈیڈ ہو گیا کہ تیل کے ادھر دام نہیں بڑھے نہیں بڑھے کس وجہ سے انہی وجہ سے کہ ان کے کھومت سے ٹیلر اور ہمارے ہیں کہ چل رہا ہوتا ہے ہمارے جو بزنس ہیں وہ بھی بند کر رہے ہوتے ہیں وہ پاکستانی کشمی کا پرائیم لیسٹر اس کا کاروبار پورے اسلام آباد میں چاہتا ہے اس کا بند کر رہی ہے وہ ہمارے پاس اگلانوس پر مل تھی یاد ہوگا وہ بھی بند ہے وہ بند ہوئی وہ بنگلدے ہی اٹھا کے لے گئے صحیح کا اب آپ لوگ بتائیں آپ کے کہتے ہیں انڈی کی سچیومنٹ پر انتری ویڈا ختم کرتے ہیں تو بائی